میں آپ سے آج کچھ سوال کرنا چاہتا ہوں آپ کیوں ویاکل رہتے ہیں آپ کے جیون میں شانتی کیوں نہیں بنی رہتی ہے کیوں سندھے آپ کے جیون میں آتا ہے کیوں آپ چھوٹی چھوٹی باتوں میں نراز ہو جاتے ہیں کیوں آپ کے جیون میں آشا نہیں رہتی ہے نراشا آ جاتی ہے کیوں آپ ایک سے نہیں رہتے ہیں کیوں آپ گھر میں رہتے ہیں تو آفیس کی چنتہ ہوتی ہے آفیس میں رہتے ہیں تو گھر کی چنتہ ہوتی ہے آپ کا من ایک چت نہیں ہوتا کیوں کبھی سوچا ہے آپ نے کیوں نہیں ہوتا ویاکل رہتے ہیں کیوں ہم دکھی رہتے ہیں ہم مسیح کے چنے ہوئے میرے جیون میں اگر ویاکولتا ہے میں اگر سندھی کے ساتھ اپنے جیون کو بتاؤں گا تو کیسے میں پرمیشن کو پا سکتا ہوں میرے جیون میں اگر شانتی نہیں ہے تو میں کیسے اس کا آنند لے پاؤں گا Praise the Lord کیوں میرے جیون میں چھوٹی سی چھوٹی چیزیں مجھے ویاکول کر دیتے ہیں کیوں Praise the Lord آج میں ان سارے سوالوں کا آپ کو جواب دوں گا اور یہ سارے سوال آپ کے جیون میں پورے ہوں گے میں وشواس کرتا ہوں کہ Please بدھی سے اکاغرتہ سے من سے ان وشنوں کو سمجھئے تاکہ یہ وشن آپ کے جیون میں کام کر سکے Hallelujah Matthew 4 کا 19 اور 20 Issue Musi جب چیلوں سے ملنے کے لئے جب شاوان پترس اندریاس یہنہ یاکوب جب جھیل کے کنارے میں مشلیاں پکڑنے کے لئے گئے اور رات بھر وہ مشلیاں پکڑنے کے لئے کوشش کرتے رہے پسینہ بہاتے رہے لیکن وہ مشلیاں نہیں پکڑ بائے Bible کہتی ہے کہ انہوں نے جال ڈالا لیکن ایک بھی مشلی نہیں آئی اور تب Issue Musi ان کے پاس آئے اور انہوں نے کہا کیا کہ جال کو دہینی اور ڈالو ان کو گہرائی میں لے چلو اور تمہیں مشلیاں ملیں گی اور جیسے ہی پترس نے اندریاس نے Issue Musi کی آگیا کو مانا Bible ہمیں بتاتی ہے کہ دھیر ساری مشلیاں ان کے جال میں آگئیں Hallelujah دھیر ساری مشلیاں اتنا انہوں نے سوچا بھی نہیں تھا کہ اتنی مشلیاں آگئیں اور تب Issue Musi ان سے کیا کہتے ہیں پڑھیا چار کا 19 اور 20 Issue نے ان سے کہا میرے پیچھے چلے آؤ تو میں تم کو منشک کے پکڑنے والا بناوں گا آگے وہ تورنجالوں کو چھوڑ کر اس کے پیچھے ہو لیے Amen کیا کہا Issue Musi نے میرے پیچھے ہو لو میرے پیچھے چلو کیونکہ میں تمہیں منشک کے مچھوے بناوں گا تم اب تک مشلی پکڑتے تھے اب میں تمہیں منشک کو پکڑنے والا بناوں گا اور جیسے ہی چیلوں نے سنا انہوں نے اپنے جالوں کو چھوڑ دیا Praise the Lord اور اس کے پیچھے ہو لیے Praise the Lord تو بچن کیا کہتا ہے Issue Musi جب آپ کو چنتا ہے تو چن کر آپ کو پہلے بتاتا ہے کہ وہ آپ سے کیا چاہتا ہے ایسے ہی آپ کو اپنے پیچھے نہیں بھولاتا ہے Issue Musi یوں ہی نہیں بھولاتا ہے آپ کو بتاتا ہے کہ وہ آپ سے کیا کروانا چاہتا ہے اور جب آپ سمجھ لیتے ہیں جیسے یہاں یاکوب پترس نے سمجھا کہ Issue Musi مجھ سے کیا کرانا چاہتے ہیں اسی پل انہوں نے اپنے جالوں کو پھیکا اسی پل انہوں نے اس چیز کو اپنے جیمن سے ہٹا دیا جس کے پیچھے وہ چل رہے تھے یہ جال ان کے سب پچھے ایک مشوارے کا جال اس کے لیے سب پچھ ہوتا ہے Hallelujah Amen جال ہے تو وہ مشلی پکڑ سکتے ہیں جال نہیں ہے تو مشلی نہیں پکڑ سکتے ہیں تو مشوارے کے لیے جال سب سے بڑی چیز ہے اس کا جیون ہے اس کی سمپتی ہے اس کی کمائی ہے اس کی روزی روٹی ہے Praise the Lord سب کچھ ہے لیکن جیسے ہی ان چیلوں نے سنا کہ Issue Musi کیا کہہ رہے ہیں میرے پیچھے چلو میں تمہیں منش کے مچھوے بناوں گا جس پل ان چیلوں کو اپنا ادیش پتہ لگا Hello جس پل ان چیلوں کو اپنا ادیش یہ پتہ لگا کہ میرے جیون کا ادیش یہ کیا ہے صرف بائبل ہی ہے میرے بھائی میرے بہن جو آپ کو بتاتی ہے کہ آپ کہاں سے آئے ہیں آپ کو یہاں پر کیا کرنا ہے اور آپ کو کہاں جانا ہے صرف اور صرف بائبل ہے تو Issue Musi جب آپ کو چنتا ہے تو آپ کو ادیش دیتا ہے آپ کا ادیش یہ کیا ہے ہر بھائی بہن کا ادیش یہ ہے ہر مسیح کا ادیش یہ ہے وہ بنا ادیش یہ کہ آپ کو نہیں چنتا ہے Praise the Lord آپ کے جیون میں problems کیوں آتی ہیں آپ کیوں بیاکل رہتے ہیں آپ کیوں اشانت ہوتے ہیں آپ کیوں سندھے آپ کے جیون میں آتا ہے کیونکہ آپ ادیش سے بھٹک جاتے ہیں آپ اپنے ادیش سے بھٹکے ہوئے اس لئے آپ کے جیون میں ستاو آتا ہے اس لئے آپ کے جیون میں ڈار آتا ہے کہ میرا کیا ہوگا Hallelujah کب آتا ہے آپ کے جیون میں ڈر جب آپ ادیش سے بھٹک جاتے ہیں آپ کو کیا کرنا ہے جب آپ بھول جاتے ہیں جب آپ اپنی بدھی کا استعمال کرتے ہیں جیسے ہی چیلوں کو پتہ لگا کہ پرمیشن مجھے منشوں کے مچھوے بنانا ہے اسی پل انہوں نے جال چھوڑے اور ایشو مسیح کے پیچھے ہو لیے Amen Amen Hallelujah Hallelujah پرمیشن نے ہمیں ادیش دیا ہے اس لئے وہ کہتا ہے مارگ ستھے جیون میں ہوں مارگ میں ہوں ہمیں ایشو کا مارگ پر چلنا ہے آپ جب ایشو مسیح کے بتائے مارگ پر چلیں گے تو آپ اپنے ادیش سے نہیں بھٹکیں گے He said مارگ میں ہوں میں راستہ میں ہوں جیون میں ہوں ستھے میں ہوں یعنی کہ جس مارگ پر آپ نے چلنا ہے اس کی ستھے میں ہوں Hallelujah Amen ہم کس مارگ پر چلتے ہیں کیوں سندھے آتا ہے ہمارے جیون میں کیوں ویاکولتہ آتی ہے کیوں نراشہ آتی ہے کیونکہ ہم جس مارگ پر چلتے ہیں وہ مارگ ستھے کا نہیں ہے وہ مارگ جھوٹا ہے وہ مارگ limited ہے سنسار کی ساری چیزیں جو آپ کو دکھتی ہیں وہ مٹنے والی ہیں لیکن issue مسیح کا نام نہیں مٹے گا جتنے بھی سنسار کی چیزیں ہیں وہ مٹنے والی ہیں آپ جس کمپنی میں کام کرتے ہیں وہ پانچ سار پہلے شروع ہوگی اور سکتہ دس سال والے ختم ہو جائے دس سال کے بعد کوئی اسطر نہیں ہے آپ کا دھندہ اسطر نہیں ہے آپ کی نوکری اسطر نہیں ہے آپ کے اندر جو کلا وہ اسطر نہیں ہے ایک نائک دن وہ مٹھنے والی ہے لیکن issue مسیح جو مارگ دکھا رہا ہے وہ مارگ آنند کال کا ہے امین اس لئے جب آپ کو اس مارگ کا پتہ چلتا ہے جب آپ کو احساس ہوتا ہے جب آپ کو بتا لگتا ہے کہ وہ مارگ جو issue مسیح نے بتایا ہے وہ کون سا ہے مجھے اس مارگ پر چلنا ہے تب issue کی شانتی آپ کے اندر بنی رہتی ہے issue کیا اپنی شانتی آپ کو دینے کی لئے آیا ہے یوہ نا چودہ کا ستائی سیا کہتا ہے کہ میں تمہیں اپنی شانتی دی جاتا ہوں سنسار کی شانتی نہیں سنسار کی شانتی نہیں میں نے تین دنوں میں بتایا تھا ان بھائی بہنوں کو کہ سنسار کی شانتی اور اپنی شانتی میں کیا فرق اپنی شانتی ایشو مسیح کہتا میں اپنی شانتی دی جاتا ہوں ایشو مسیح آپ کو آج کی روٹی دیتا ہے ایشو مسیح کہتا ہے جو میں تمہیں آج دیا ہے اس پہ سبر کرو ایمین جو میں تمہیں آج دیا ہے اس کی قیمت کو سمجھو جو میں نے تمہیں آج دیا ہے اس میں آنند مناؤ جب آپ اس میں آنند بناتے ہیں جو آج دیا ہے جب آپ اس میں سبر کرتے ہیں جو پرمیشن نے آج کی روٹی دی ہے تو ایشو کی شانتی آپ کے جیون میں بنی رہتی ہے ایمین لیکن سنسار کی شانتی کیا ہے سنسار کہتا ہے کل پر وشواس کرو سنسار کہتا ہے کل پر کل جو آنے والا اس پر وشواس کرو اس لیے آپ شانت کیوں ہوتے ہیں آپ کل کے لئے جوڑ رہے ہیں میرا کل اچھا ہو میرے بچوں کا کل اچھا ہو میرے آنے والی دس پشتیں کھانے لگیں میرے بینک میں اتنا ہو میرے اتنی property ہو جب یہ ساری چیزیں ہوتی ہیں تو یہ سنسار کی شانتی ہے جو کی سنسار کی شانتی limited ہے سیمت ہے سنسار کی شانتی آپ کے جیون میں بنی نہیں رہتی ہے اس لئے آپ کے جیون میں ویا کلتا آتی ہے اس لئے ایشو کی شانتی ہمیشہ ایک سی ہے آپ کیوں ڈڑھتے ہیں اتنا پیسہ جوڑنے کے بعد بھی آپ ڈڑھتے کہ اگر بینجنس ڈاؤن ہو گیا تو اگر نوکریاں چلی گئی تو اگر مہنگائی بہت بڑھ گئی تو اگر یہ ہو گیا تو اگر وہ ہو گیا تو کیوں کیونکہ آپ کے پاس سنسار کی شانتی ہے اس لئے آپ ڈر رہے ہیں اگر آپ کے پاس ایشو کی شانتی ہے تو آپ نہیں ڈریں گے نہیں ڈریں ہالیلی اس لئے وہ کہتا ہے میں اپنی شانتی تمہیں دیے جاتا ہوں سنسار کی شانتی نہیں ہالیلی اس لئے پرمیشور آپ کو بتاتا ہے کہ آپ کا ادیش کیا ہے آپ کو کرنا کیا ہے جب ہم وہ کام کرتے ہیں جو پرمیشور نے نہیں کہا تو آپ کے جیون میں ویاک الت آتی ہے جو آپ تب آپ کے جیون میں سکھ نہیں آتا ہے سندے آتا ہے لیکن اگر آپ اس کے انصار شلتے جو کام اس نے کہا ہے جو کام اس نے بتا یا ہے جس کام کے انصار ہمیں جیون کو جینا ہے اس جیون کو ہمیں کیسے جینا ہے اگر آپ اس چیز کو سمجھ لیں گے تو آپ اپنے ادیش پہ چلیں گے اس لئے پولوس ہمیں پراتھرہ میں کیا سکھاتا ہے پیدا جان سکوں تیری بلاہت کی آشا میرے لئے کیا ہے میں جان وں مسیح میں آنے کے بعد سب سے ضرور ہی ہے آپ کو یہ جان نا کی میری بلاہت کیا ہے لیکن ہم وہ جان نے کی کوشش نہیں کرتے ہم یہ جاننے کے کوشش کرتے کہ ہمیں سکھ کیسے دے سکتا ہے آپ کے جیون میں بلاہت آپ کے جیون میں بیاکولت کیوں ہے سندھے کیوں ہے آپ کے جیون میں ڈر کیوں آرہا ہے کیونکہ آپ کا عدیش آشیش کو پانا ہے آپ کا عدیش ایش کو پانا نہیں ہے ایش کے دورہ ملنے والی آشیش کو آپ اپنے جیون کا کیندر بندو مانتے ہیں آپ ایش کو اپنا کیندر بندو نہیں مانتے ہیں جس کے دورہ وہ آشیش دے رہا ہے آپ کلیس آتے ہیں چنگائی کے لیے آپ کلیس آتے ہیں دھندے کے لیے برکت کے لیے پیسے کے لیے آپ کلیس آتے ہیں کہ ہم ایش مسی کے قریب جائیں آپ کلیس آتے ہیں اس لئے نہیں آتے ہیں کہ ہم ایش مسی کہ ادیش کو جانے جو ادیش مجھے دیا ہے چیلے جان گئے تھے اس لئے چیلوں کو ایش مسی نے کہ میرے پیچھے ہو لوں کیونکہ میں تمہیں منش کے مچھ ہوئے لکھا ہوا ہے ساف ساف اس کو آدم کو رشنے سے پہلے پرمیش نے ان کے لئے کام جھوٹا تھا اتپتی ایک اچھ بیس پھر پرمیش نے کہا کہ ہم منش کو اپنے سورو کے نصار اپنی سوانت میں بنائیں اور سمدر کی مشلیوں اور اکاش کے پکشیوں اور گھرلو والے جنتوں پر جو پرتوی پر رینگ تھی ہیں عدکار رکھیں آدم کو بنانے سے پہلے اس نے کیا کرنا ہے یہ decide کیا تھا پرمیش نے آپ لوگ سمجھ رہے ہیں بات سمجھ میں آ رہی ہے آپ کو آدم کو رشنے سے پہلے پرمیش نے اس کے لئے کام رچا تھا جو اسے کرنا ہے یعنی کہ اس پرسوی پر اس کا عدکار ہوگا 29 پڑھ اس 29 پھر پرمیش نے اس سے کہا سنو جتنے بیج والے چھوٹے چھوٹے بیڑ ساری پرتوی کے اوپر ہے اور جتنے ارکش میں بیج والے فل ہوتے ہے وہ سب میں تم کو دیے ہے وہ تمہارے بھوجن کے لئے ہے آگے جتنے پرتوی کے پشو اور آکاس کے پکشی اور پرتوی پر رہنگنے والے جنتو ہے جن میں جیون کا پران ہے ان سب کے کھانے کے لئے میں نے سب ہرے ہرے چھوٹے پیڑ دیے ہیں یعنی کہ بتایا کہ تیرے پاس کیا کیا ہوگا تجھے کس چیزوں پر عدکار رکھنا ہے ایک کا چھوٹے میں ہم نے دیکھا کہ پرمیشو نے پرتوی کا عدکار رکھا کہ پرتوی کو اپنے بس میں کر لو حاللویہ یعنی کہ آدم کو پرمیشو نے ادیش دیا اس کو کام دیا کہ تمہیں دھردی پر کیا کرنا ہے لیکن آدم اپنے ادیش کو بھول گیا آدم اپنے ادیش کو بھول گیا اس ادیش پر کھرا نہیں رہا اس لیے شیطان کے بہکاوے میں آ گیا ہلو شیطان ساپ کے روپ میں آیا تھا اس کے پاس اور اس نے جھوٹ بولا اور جھوٹ میں آ گیا آدم کہہ سکتا تھا ہے ساپ نکل کیونکہ آدم کے انڈر ساپ تھا پرطوی پر ادیش کس کا ہے آدم کا تھا اس سمیں اور پرطوی پر رینگ نے مارا کون تھا ساپ تو آرام سے ساپ کو بول سکتا تھا ساپ نکل یہاں سے اور ساپ جاتا کیونکہ وہ ادیش میں تھا لیکن آدم نے اپنا ادیش نہیں کیونکہ اسے ادیش کے بارے میں نہیں پتا تھا جب آپ اپنے ادیش کے بارے میں جانیں کہ آپ کو کرنا کیا ہے تب آپ وہ جیون جیئیں جو پرمیش کا بتا ہوا ہے تب آپ وہ جیون جیئیں جو پرمیش کا بنا ہوا اس لئے پترس کو ایش مسی نے کہ میرے پیچھے چل کیونکہ میں تجھے منش کے مچھوے بناوں گا ہم جب تک اس کی ادیش کو نہیں سمجھیں گے میرے بھائی میری بہن ہم مسی جیون نہیں بتا پائیں گے ہم مسی جیون میں رہتے ہوئے بھی آنندت نہیں ہوں گے اگر آپ مسی جیون میں رہتے ہوئے بھی آنند کا انبھا ہونا ہے اگر آپ شانتی چاہتے ہیں تو آپ اس کے ادیش کو چمجھنے کی کوشی کریے جو پرمیش نے آپ کو دیا ہے ہلو آپ کو یاد ہے مرکوس چار پہتیس سے چالیس کے بیچ میں جب ایش مسی نے اپنے چیلوں کو گدرینیوں کے پاس جانے کے لئے جھیل کے اس پار جانے کے لئے کہا تو وہاں پر کیا آئی وہاں پر تفان آیا ہوایں آئیں چلنے لگیں نو ڈولنے لگیں ان کا پانی نو میں گرنے لگا پڑیے بیٹا پہتیس سے چالیس کے بیچ میں اس تین جب سانج ہوئی تو اس نے چیلوں سے کہا آؤ ہم پار چلیں آؤ ہم پار چلیں یعنی کہ پر ایشو مسی نے چیلوں کو ادیش دیا ایشو مسی نے چیلوں کو بتایا کہ ہم کو کہا جانا ہے ہلو آپ سمجھ رہے ہم کو کو کہا جانا ہے کہا جانا ہے آپ کو ایمین پر ایمین آپ کو بتایا ہے آپ کا ادیش کیا ہے سورگ جانا ہمیں کس لئے چنہ ہے سورگ جانے کے لئے اس لئے ہمیں ان چیزوں پر اپنا دھیان دینا ہے جو سورگی ہیں ہالیلوی ہالیلوی ہمیں چیزوں پر اپنا دھیان دینا ہے جو سورگ ہیں ہالیلوی تو کیا کہا کہ آؤ ہم اس پار چلیں آگے اور وہ بھیر کو چھوڑ کر جیسا وہ تھا ویسا ہی اسے ناو پر ساتھ لے چلے آگے اور اس کے ساتھ اور بھی ناوے تھی تب بڑی آندی آئی اور لہرے ناو پر یہاں تک لگی کہ پانی سے بھری جاتی تھی پر وہ آپ پچھلے بھاگ میں گدی پر سو رہا تھا تب انہوں نے اسے جگا کر اسے کہا ہے گرو کیا تجھے چنتہ نہیں 37 37 تب بڑی آندی آئی اور لہرے ناو پر یہاں تک لگی کہ وہ پانی سے بھری جاتی تھی کہ ناو میں پانی آنے لگا ہلو آپ کے جیون میں بیبتیاں کب آتی ہے آپ کے جیون میں بیعکلت کب آتی ہے کب پریشاہ میں آتے ہیں جب آپ اپنے ادیش سے بھٹک جاتے ہیں جب آپ اپنے ادیش سے بھٹک تے ہیں تو آپ کے جیون میں ویپتی آتی ہیں چیلوں کا ادیش یہ کیا تھا جب اس پار چلنا انہیں کہا دھیان دینا تھا اس پار مجھے کہا جانا ہے اس پار میرا دماغ اس پار کی چیزوں پر نہیں لگے گا اب میرا دماغ کہ لگے گا اس پار کی چیزوں پر جس پل میرا دماغ اس پار کی چیزوں پر لگا ہوا ہے تو میں اور چیزوں کو نہیں دیکھوں گا چیلے کیوں ویکیول ہو گئے ناؤ میں پانی بھرنے لگا کیونکہ انہوں نے اس طوفان کو importance دی hello آپ کے جیون میں ویپتی کیوں آ رہی ہے دیکھ بائبل میں کہیں نہیں لکھا ہوا کہ آپ مسی کو مانیں گے تو آپ کے جیون میں ویپتی نہیں آئے گی لیکن ویپتی آپ کو پریشان کرتی ہیں آپ کو ویپتی کب پریشان کرتی ہیں آپ کی ویپتی آپ کے جیون میں جو ویپتی آتی ہیں وہ کب پریشان کرتی ہیں جب آپ یہ وشواس کرتے آپ کے جیون میں ویپتی جو ہے تخلیف جو ہے پریشان ہے وہ کب آپ کو کھٹکنے لگتی ہے کب آپ اسے ڈڑھتے ہیں جب آپ کو یہ احساس ہوتا ہے کہ یہ ویپتی جو آ رہی ہے یہ میرے جیون کو ناش کر دے گی ایمین کیا دوسرے کی ویپتی کو دیکھ کر آپ ڈڑھتے اگر آپ کا پڑوس کی اگر بتاتا کہ یہ ہو گیا میری نوکری چلی گئی ہے میرے کرز آپ کیسے نکلیں گے اگر وہ اپنی ویپتی کے بارے میں آپ بتاتا تو آپ ڈڑھتے ہیں کیونکہ اس کی ویپتی ہے آپ اپنی ویپتی سے کیوں ڈڑھتے ہیں کیونکہ آپ سمجھتے کہ اب یہ ویپتی مجھے چھوڑی گی نہیں اب یہ ویپتی میرے جیون کو تہہس تہہس کر دے گی لیکن اگر آپ جس ویپتی آپ کے جیون میں آئی اور آپ ویپتی پر اپنا دھیان نہ لگا کر ایشو پر اپنا دھیان لگائیں گے کی ویپتی تجھ سے بڑا میرا ایشو ہے جو میرے ساتھ ہے ایمین آپ جب ویپتی کو ignore کریں گے کوئی بات نہیں سب ٹھیک ہو جائے گا میرا پربو ہے بیماری آئی ہے نکل جائے گی دوست آئت مائے نکل لیں گے کرز ہیں نکل جائیں پریس اللہ آپ جب ویپتیوں پر اپنا دھیان لگائیں گے تو ویپتی آپ کے جیون میں آپ کو چوٹ پہنچ آئے گی لیکن ویپتی ہونے کے باوجود بھی اگر آپ اپنا دھیان ایشو پر لگائیں گے پر میشتر پر لگائیں گے تو ویپتی آپ کے سامنے چھوٹی ہو آپ کے جیون میں ویپتی چھوٹی ہو جائے گی تب آپ کو نہیں ڈرے گا آپ اپنے ادیش کو مد بھول چیلے جو ہے اپنے ادیش کو بھول گئے تھے کہ ہم کو باہر جانا ہے ہم کو اس پار جانا ہے ایشو بتا کر سویا تھا کہ تم کو اس پار جانا کی وہ کہ ہم مسی لوگ اٹھیں گے اڑیں گے اور اڑ کے بادلوں پہ سوار ہو کے جائیں گے یہ وقت آنے والا ہے اور میں پیاتھنا کرتا ہوں کہ میرے جیتے جی یہ وقت آئے ایمین یوسف کو پرمیش نے درشن میں کہا کہ تُ اپنے بھائیوں میں سب سے اتم ہوگا اور تیرے بھائی جو ہے تیرے سامنے نت مستق کریں گے اور تجھے میں اونچا اٹھاؤں گا سپنوں کے جارہ یوسف سے بات کی لیکن یوسف کی جیون میں پرابلم آئیں پریس اللہ یوسف کی جیون میں پرابلم آئیں اور وہ جیسے پودی بر کی بیوی نے یوسف پر لانچن لگایا دشتہ کا غلط وہوار کا اور اسے جیل بھیجوا دیا اب سوچ کیا اس نے پرمیشر سے کہا پرمیشر آپ نے مجھے درشن دیا تھا کہ چاند ستارے ستارے میرے سامنے جھکیں گے پھولے جو ہیں وہ میرے سامنے جھکیں گے کیا اور بارہ سال تک وہ جیل میں رہ اس نے ایک پل بھی سندھے نہیں کیا کیونکہ اسے اپنا ادیش بتا تھا اسے پتا تھا کہ پرمیشر نے جو کہا ہے وہ ہوگا اگر آپ نے اپنے جیون میں گلتی نہیں کیے اگر آپ ادیش پہ چلیں گے تو اپنے جیون میں گلتی نہیں کریں گے آپ کب ڈڑھتے ہیں ایک تو اپنا پرمیشر کا ادیش چھوڑتے ہیں اور آپ غلط کام کرتے ہیں آپ پرمیشر کے وچن کے نسار نہیں چلتے ہیں اس لئے آپ ڈڑھتے ہیں اگر آپ کا جیون پرمیشر کے وچن کے نسار چل رہا ہے اور آپ کے جیون میں ویپتتی آئے گی کوئی بھی شیطان کی طاقت نہیں ہے کہ آپ کو روک سکے آپ غلطی مت کری آپ پرمیشر کے بچن پر چلیے آپ پرمیشر کے دی ہوئے ادیش پر چلیے پرمیشر آپ کو اٹھا اٹھائے گا پرمیشر آپ کو اٹھا کر ستی ناش کے گھڑے سے نکال کر آپ کو اپنے گھڑے لگائے گا it's a lot use of کیوں شان تھا جیل میں بھی شان تھا اس کو سارے قیدیوں کا سردار بنا دیا تھا سارے قیدیوں کو اوپر رکھ دیا تھا کیوں کیونکہ اس کے اندر سندھی نہیں تھا وہ وشواس کوئی بات آپ کو بتا نا آپ صحیح ہیں شان رہی ہے there is a lot آپ کو بتا میں غلط نہیں کبھی کبھی ہم اپنے آپ کو نہیں جان پاتے ہیں میں سچ کہہ رہا رہا میری بہن میری بہن یہ تین دن کی آتمک سبھا ہے ہم نے جو کی تھی اس میں آپ اپنے آپ سبھے پانچ بجے سے لے رات کے دس بجے تک ہم صرف پراتنا وچن کانسلنگ انہیں کے بارے میں بتا رہے تھے جو آپ گھر میں نہیں کر سکتے جو آپ گھر میں کتے نہیں کر سکتے تو یہ جو پرمیشر کا درشن ہے یہ آپ کے جیون کو بدلنے کے لیے ہے کچھ چرچ اس کو پتا چلا کہ مجھے پرمیشر نے درشن دیا ہے میں کلی بات کر رہا تھا آنے والے سمیہ میں وہ چرچ مجھے اپنے چرچ میں بلا چاہتے ہیں تاکہ میں اپنا درشن جو پربو کا ہے اس چرچ میں بھی کام لاؤں وہ کہتے پاسٹر آپ جو کر رہے ہیں کسی چرچ میں نہیں ہوتا ہے یہ درشن پرمیشن نے آپ کو دیا ہے یہ بہت اچھا ہے آپ پلیز ہمارے چرچ میں آئیے اور ہمارے چرچ میں بھی گائیٹ کری ہمیں بتائی آپ ریس اللہ انتیم سمیں ہے ہم جتنا اپنے آپ کو نکھار لیں گے ہم جتنا اپنے آپ کو پربو کے یوگ کے بنائیں گے ہم پرمیشن کے قریب جائیں گے بہت ضروری ہے ہم پرمیشن کے قریب جائیں ہمارے اندر جو بھی کمیاں ہیں ہمارے اندر جو غلط وچار ہیں ہمارے اندر جو غلط سندے ہیں جو غلط ڈر ہیں ہمارے اندر وہ سب نکل نا چاہیے ریس اللہ اور ہم پرمیشن کے قریب آئیں ہم آئیں ہمارے بچے آئیں ہمارا پریوار آئے ہمارا پتی آئے ہماری پتری آئے بہت ضروری ہے اگر آپ اس پر توجہ نہیں دیں گے اگر آپ اس کی قیمت کو نہیں سمجھیں گے تو آپ کھو دیں گے بہت کچھ اور ہو سکتا ہے آپ اپنے آپ کو کھو دیں کیونکہ issue آئے گا اور ان کو لے کے جائے گا جس کے اوپر اس کی آتما کا پربھاو ہے پریس اللہ مقصد ہمیں اپنے آپ کو سمپون کرنا ہے پون کرنا ہے صد کرنا ہے اس کی پریپونتہ سے بھرنا ہے یہ ہمارا مقصد ہونا شاہیے تاکہ ہم اس کے اددیش کو نہ بھولیں اس کا اددیش ہمارے جیون میں کام کرتا رہے یوسف کو پتا تھا کی میرا اددیش یہ کیا یوسف کو پتا تھا کہ مجھے کس طریقے کا جیون جینا ہے یوسف کو پتا تھا کہ پرمیشن نے مجھ سے کیسے بات کیے پرمیشن نے مجھے درشن دیا ہے پرمیشن نے مجھے سپن دیا ہے میں اسی سپن کے دوارہ اسی درشن کے دوارہ اپنے جیون کو بتاؤں گا اس بیچ پتی بر کی وائف نے غلط الزام لگایا وہ جیل میں رہا اس نے کچھ پرمیشن کی یوج نا ہے اور ہوا کیا کہ مجھے راجہ نے اسے پردھان مندری بنایا اگر آپ اپنے اگر آپ پرمیشن کے دیوے ادیش پر امانداری کے سنگ چلیں گے پرمیشن انت میں آپ کو اونچا اٹھائے گا یہ یاد رکھئے اس لئے ایرمیہ سترہ کا ساتھ کیا کہتا ہے کہ دھن ہے وہ منش جو مجھ کو جانتا ہے اور سمجھتا ہے سمجھنا ضروری ہے اگر آپ پرمیشن کو سمجھیں گے تو آپ پرمیشن کے دیوے ادیش کو سمجھیں گے اگر آپ پرمیشن کو ہی نہیں سمجھیں گے تو اس کے دیوے ادیش کو نہیں سمجھ پائیں گے اللہ اللہ اس کی دیو ہی آشیش کو نہیں سمجھ پائیں گے اس لیے پراتھ نہ کر کہ میں پرمیشن میری آتما کو مجھے پرکاشن کی آتما دیجئے تاکہ میرے من کی آنکھیں جوتر میں ہو جائیں اور میں تیری بلاہت کو جان سکوں تُنہ مجھے کیوں چُنا ہے تم اسے کیا کروانا چاہتا ہے کون سے ایسا مار ہے جس پر میں چلوں ہو تو خوش ہو پراتھ نہ کریے کہ پرمیشن ان تین دنوں میں کوئی بھی میری اندر ایسا وشار نہیں آئے جو آپ کے ورد ہو میں کوئی بھی ایسا کام نہ کروں جیسے آپ نہ چاہتے ہوں چاہ مجھے کتنا بھی فائدہ کی نہ ہو لیکن میں وہ کام کروں جسے آپ پرسند ہوتے ہیں میرا مقصد میرے پربو کو پرسند کرنا ہے میرا مقصد سنسار کو پرسند کرنا نہیں ہے میرا مقصد میرا ادیش میرے ایشو کو خوش کرنا ہے سنسار میرے لئے نہیں مرا میرا ایشو میرے لئے مرا ہے تو مجھے اپنا جیون ایشو کو دینا ہے ایشو کو میں نے دیا ہے اپنا جیون اب مجھے وہ جیون جو مجھے ملا ہے وہ ایشو کے مطابق بتانا ہے اسے بہت سی چیزیں آپ کو رکھیں گی اس انتیم سمیہ میں بہت سے رشتے آپ کو رکھیں گے اس انتیم سمیہ میں بہت سے کام آپ کو رکھیں گے دھندے آپ کو رکھیں گے میں یہ نہیں کروں آپ کو دھندہ نہیں کرنا چاہیے اپنے رشتوں سے بات نہیں کرنی چاہیے لیکن پہلا رشتہ ایشو ہے ہمارے لئے میرا میں چرچ بھی جاتی ہوں میں دان دشانت بھی دیتی ہوں پھر بھی نراشا کیوں ہے پھر بھی میرے اندر در کیوں ہے سندھی کیوں آرہا ہے کیوں آرہا میری بہن میرے بھائی کیونکہ آپ جو کام دیا ہوا ہے اس پہ نہیں چل رہے ہیں ہالیلوی آپ اپنے ادیش کو ایمین بشواس کریے اس کے ادیش کو اگر آپ کو نہیں پتا ہے جاننے کے لئے پراتھ نہ کریے اور جیسے ہی آپ کو پتا لگے کہ اس کا ادیش آپ کے لئے کیا ہے میں آپ سے ونتی کرتا ہوں کہ اس ہی ادیش پر چلیے بھول جائیے مت سوش یہ میرے نوکری کیا میرا روٹی کہاں سے ملے گی میرا کپڑا کہاں سے ملے گا بھول جائیے وہ سروش شکتیمان ہے وہ ہی دے گا اور عدبت طریقے سے دے گا آپ کو آلیلویہ آج کا بشن آپ نے گرہن کیا آشیش ملی آپ کو بولی ایشو مسیقی ایشو مسیقی ایشو روٹ ہالے لئے ہالے لئے